روس یکرین جنگ کے دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ اس جنگ میں پرماڑو طاقت والے روس کے سامنے یکرین جیسا چھوٹا دیس اتنے سمیہ تک ٹکے گا مگر اب سمیہ بدل رہا ہے سی این این کی ایک ریپورٹ کے انسار روسی سینکو نے تین سرینڈر کرنے والے یکرین کے جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا جب وہ سرینڈر کرنے کے لیے بانکر سے باہر ہتیار ڈال کر سرینڈر کے لیے نکل رہتے تب ہی روسی سینکو نے ان پر تابر توڑ گولی چلا دی یکرینی ادھکاری کا کہنا ہے کہ یہ صاف طور پر ہتیاؤں کو بڑھاوہ دینے کا حصہ ہے جو اس سال تیجی سے بڑھ رہا ہے اس بیچ یکرین رچھا خوبیا ستروں نے سی این این کو نومبر سے اب تک پندرہ ماملوں کی ایک لسٹ دی ہے جن میں سے زیادہ تر ڈرون ویڈیو یا آڈیو انٹرسپٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سرینڈر کرنے والے یکرینی سینکو کو بندی بنانے کے بجائے روسی سینکو نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یکرین کے پراسیکیوٹ جنرل نے سی این این کو بتایا کہ ان کا کاریال ہے یو دوسرو ہونے کے بعد 28 ایسی سی گھٹناوں کی جات کر رہا ہے جن میں کل باسٹ یکرینی سینک مارے گئے ہیں کوکرو وسک چھتر سے ملے ویڈیو پھوٹیج روسی سینہ کی لگاتار قرور رڑنیتی کا بیان کرتی ہے کیونکہ وہ یکرین کے پرو میں تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یوگرینی اسٹریٹیجک ملٹری سینٹر کوکرو وسک کی اور ماسکو کی کوشش لگاتار جاری ہے باوجود اس کے کی کیوں نے حالی میں روسی سیما چھتر قرور میں بڑھا تھاصل کر لی ہے جس سے یہ امید بڑھ گئی تھی کہ کریمبلین روس کی اپنی سیماوں کی رچھا کے لیے سینکو کو ٹرانسفر کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا یوگرینی پراسیکیوٹ نے سینین کو بتایا کہ ان کا ماننا ہے کہ کتیت ہتیاں یدھ اپراد ہے جو کہ کریمبلین کی ایک سنیوجت نیتی کا حصہ ہے یوگرین کے پراسٹیٹیوٹ جنرل اینڈری کوشٹن نے بتایا کہ اگر یدھ بندی سرنڈر کرتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے تو روسی سینکو دوارہ ان کی ہتیاں کرنا ایک یدھ اپراد ہے کوشٹن نے کہا کہ یوگرین کے کئی علاقوں میں اس طرح کے اپراد کیے گئے ہیں جس سے کیو کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع ملا ہے کہ ایسے نیتی کو مانوطہ کے خلاف اپراد کے روپ میں پڑھایا جا سکتا ہے روس کی بڑھتی رڑنیتی کو درسانے والے ویڈیو کے سامنے آنے سے یوگرینی کمانڈروں کے لیے دویدہ کی استدھی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ انہیں اپنے سینکو اور ویسو کو روسی بربرتہ کے بارے میں چیتاؤنی دینے کے کٹھن کارےوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جس سے پہلے سے ہی کمجور پڑھ رہے یوگرینی منوبل کے اور زیادہ کمجور ہونے کا خطرہ ہے وہیں دوسری طرف یوگرینی سنسد نے دیمیترو کولیبا کی جگہ اینڈری سی بیہا کو دیس کا نیا ویدیس منتری نیوک کرنے کے لیے مددان کیا ہے لا میکر اولیکسی ہونچارینکو نے اس کی جانکاری دیئے ہونچارینکو نے گروہار کو ٹیلیگرام پر کہا کی سی بیہا نے اپسٹیت 353 سانسدوں میں سے 258 کا سمرتن حاصل کیا ہے سمچار ایجنسی سنوہ کی ریپورٹ کے انسار اس سے پہلے گروہار کو سنسد نے کولیبا کو برخواست کرنے کے لیے مددان کیا تھا جنہوں نے بودوار کو اپنا اشتفاہ بھی دے دیا تھا بدادے 454 ورسی سی بیہا نے پہلے راشپتی کاریالے کے اوپ پرمک کے روپ میں کار کیا تھا اور اپریل میں کولیبا کے ڈپٹی بنے تھے یوگرین کے راشپتی غلامیدر جلنسکی نے روس کے ساتھ یدھ کے اہم موڑ پر ہو رہے پھیر بدل کے بارے میں کہا ہے کہ دیش کو نئی ارجہ کی ضرورت ہے سی بیہا ایک ڈپلومائٹ رہے ہیں اور انہوں نے جلنسکی کے کاریالے میں کئی سالوں تک کام کیا ہے وہ گروہار کو نیوکت کیے جانے والے آٹھ نئے منتریوں میں سے ایک ہیں آلوشکو نے کہا ہے کہ یہ پھیر بدل راشپتی جلنسکی کے وفاداروں کے ایک چھوٹے سموہ دوارہ ستہ پر کابیج ہونے کی کوشش ہے یوگرین پر روسی حملوں کے بیچ بڑے اسطر پر ہو رہے پھر بدل کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے ہیں یہ نکتیاں تب ہوئی ہے جب جلنسکی اس مہینے کے انت میں امریکہ کی یاترہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جلنسکی نے بار بار سہی یوگیوں سے ان پرتیبندوں کو ہٹانے کا آوان کیا ہے جو کیو کو روس میں لمبی دوری کے حملوں کے لیے پسچمی ہتھیاروں کا اپیوگ کرنے سے پرتیبند کرتے ہیں روسی سینائیں پر میں آگے بڑھ رہی ہیں اور انہوں نے کیو اور اگریم پنگتی سے دور ان یکرینی سہروں پر میزائل اور ڈرون حملوں کے اپنے عبیان کو تیج کر دیا ہے آروپ ہے کہ بجلی چھیتر اور ان بنیادی ڈاچے پر روس کی اور سے لگ بگ روج حملے ہو رہے ہیں روسی ڈاچپتی ولامدر پوتین نے گرووار کو کہا ہے کہ پرس کے روسی چھیتر میں یکرین کی گسپیٹ ناکام رہی ہے بلکہ یکرین کی آگریم پنگتی ہی کمجور ثابت ہوئی ہے